اللہ کا قرب اس کی محبتیں اثر کی چار رکعات میں رقوع میں قیام میں سجدے میں ان کا لطف اٹھایا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر اگر آپ ناراض نہ ہوتے ایک بات کہہ دوں کیونکہ بڑوں سے چھوٹے سبق یاد کر کے اپنے بڑوں کو سناتے ہیں آپ میرے بڑے ہیں بحیرہ محمد شریف صاحب مفتی اسمعیل صاحب عبدالغفار صاحب علماء سارے الحمدللہ تو آپ میرے سارے بڑے ہیں جو سجدوں اور قیام اور رکوع اور اتحیات کی تلاوت میں اور دعاوں میں جو اللہ کی محبت اور ملاقات کی لذت بائی سلام پھیرا پھر کہتاو ماظرت ناراض نہ ہونا یہ اللہ نے بھی میرے دل میں بات ڈالی سلام پھیرا تھڑا سا اور اس کو میں عام کر دوں عید کے دن کسی سے ملنے کیلئے گئے اس نے کہا یار بڑے دن بعد آیا ہے جب ملاقات کر کے رخصت ہونے لگے تو دروازے تک آیا اور پوچھا کب ملے گا اگر چاہت تھی اگر چاہت نہیں تھی تو پھر یہ کہا ہوگا کہ یار ماظرت کے ساتھ میں نے کہیں جانا ہے اور مصروف ہوں جب بھی آؤ تو بتا کے آیا کرو سمجھ آیا کرو کہ اس ملاقات میں اسے مزہ نہیں آیا اور جب دروازے تک آئے نہیں یار وعدہ کر کے جا کب ملے گا تو پھر آنے جانے کے رستے کھلے رہتے ہیں اور ملاقات کے کا جو حصول اور نتیجہ ہوتا ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے کہ میں جس کی محبت میں آیا تھا اس نے میری محبت کو قبول کیا حالانکہ میری محبت قابل قبول نہیں تھی تو نماز پڑی نماز کے بعد سلام پھیرا اور سلام کے بعد دعا کی آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کیا دعا کی کسی نے رزق کے حصول کے لیے کسی نے بیماروں کے لیے کسی نے مرہومین کے لیے اور کسی نے اپنے کے لیے کسی نے بارشوں کے لیے جو اس وقت کی ضرورت سے دعا کی کیا کسی نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ اب آپ ملاقات کے لیے مجھے کب بھلائیں گے یا اللہ اثر کی ملاقات کروا دی مغرب میں ملاقات کے لیے مجھے بھلا لینا اور یا اللہ اس وقت ملاقات کے اندر اگر میری بے دہانی اور بے توجہ اور دل نہ لگنا اکتاہٹ اکتاہٹ رہی اللہ اگلی مغرب کی نماز کی جو ملاقات ہو فرصت کی ملاقات ہو میں تجھے سناؤں تو میری سنیں تو میرے دکھ درد کو بانٹے میرے زخموں پہ مرب رکھے جب آپ کی یہ عادت اور میری عادت بن گئی تو انشاءاللہ اللہ موت کے وقت بھی سجدوں میں ملاقات ضرور کرے گا ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں اللہ دوبارہ توفیق دینا ورنہ موٹر سائیکل موٹر سائیکل کو مار رہا گدہ گاڑی والا بھی موٹر سائیکل کی طرف سائیکل کی طرف پیدل چلنے والے کو بھی جگہ نہیں ملنی کوئی پتہ نہیں مغرب کا وقت ہسپتال میں گزرتا ہے اللہ کے گھر میں گزرتا ہے اور ایک آپ میرے پر احسان فرمائے میں آپ پر احسان کروں احسان کیا جب بھی ہم آپ ایک دوسرے کو یاد آئیں نگاہوں میں تو ایک دوسرے کی ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتنے کی دعا کریں روزی رزق جس نے آج دس قسم کے کھانوں سے پیٹ بھرا دن اس کا بھی گزر گیا اور جس نے مانگ تانگ کے گزارہ کیا جو کروڑ روپے کی دکان پر مال لے کے بیٹھ رہا سورج تو اس کی بھی گھر کی دیواروں پر چڑھا تھا اور اتر گیا اور جو دس دس روپے لوگوں کی دروازوں پر مانگتا رہا دن اس کا بھی گزر گیا بس اللہ سے ساتھ یہ بھی دعا کریں اللہ رزق دے ایک رزق کی حلال دے اور عزت والا رزق اطافہ اب علماء کرام سے میں ایک چھوٹی سی بات کروں کیونکہ وقت تو بھائی بیان کا نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات علماء کرام سے بیان کروں اب میں آپ کے سامنے ہاں بیٹھا ہوں جیسے کیسے رکھے سکھے جیسے میرے کپڑے ہیں جیسے میری پگڑی ہے جیسے میرا چہرہ ہے میں نے کوشش کی کہ بن سمر کے آپ کے سامنے بیٹھوں مسجد کے اندر امام صاحب مفتی اسمائیل صاحب نے نماز پڑھائی ہوگی اور آپ بھی آپ مفتی بنی مسجدوں کے اندر نماز پڑھا کے آئے ہیں جب آپ مسلح پہ کھڑ ہوئے تو آپ نے کپڑوں اور جسم کی پاکی کا خیال کیا گلی کوچوں کے اندر نالے بہ رہے تھے پر نالے بہ رہے تھے چھوٹی چھوٹی گھروں کی نالیوں سے گندہ پانی صاحب پانی نکر رہا تھا تو آپ کپڑوں کو بچاتے ہوئے آئے اتنا سا داغ لگ گیا اور آپ نے اس نماز کے سجدے کی پاکی کے لیے اس پر نجانے کیا کیا کو اس نے دیئے اور کیا کیا کہا سگی بچی اگر پشاب میں بھری پڑی تھی اس کو نہیں اٹھایا کہ میرے نماز کے کپڑے ہوں گھر سے چل کر مسلے تک آنے کے لیے آپ نے اپنی نماز کے کپڑوں کا خیال کیا اس نماز کو مسلے سے لے کر عرش ملہ تک پہنچانے کے لیے کیا آپ نے حلال روزی کا بھی خیال کیا کہ میری نپاک بندہ مسجد میں نہیں آتا کہتا کپڑے صحیح نہیں ہیں اس کی نپاکی مسجد میں نہیں آنے دیتی پاکی مسجد میں لے آتی ہے آپ کی ظاہری پاکی کے اندر اتنا اتنی پاور ہے کہ آپ کو گھر سے اٹھا کے یہاں لے آئی باطنی پاکی کا کیا حال ہے جو آج جسر خان کے اوپر کھانا تھا یہ کھانا کسی کا حق دبا کر یا کسی کو دھوکہ دے کر تو نہیں پکایا گیا کھایا گیا تو پھر خوب جان لو تمہارے کپڑے کی پاکی تو تمہیں مسلے پہ لا کے کھڑا کر گئی لیکن اندر کی نپاکی نے نماز کے سجدوں کو ہمارے سر کے اوپر سے بھی جانے نہیں دیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور جب چھوٹا بڑے کے پاس جاوے تو کچھ نصیحت لینے کے لیے جاتا ہے برکت خیر لینے کے لیے جاتا ہے مجھے مولانا کے چار القاب بہت چبر ہیں واضح خوشبیان خطیب پاکستان پیر طریقت رہبرش اگر تو میں ان القاب کا حامل ہوں تو پھر نور علا نور ونہ یہ چار القاب اللہ کے دربار میں میری پکڑ کا باعث بن جائیں گے تھا نہیں کہلوایا کیوں تھا تیری گفتگو کا لبو لہجہ تیرا انداز یہ تیری پگڑی ظاہری طور پر پیرے طریقت تھی اندر تو گندی گند تھا کیوں لوگوں کو دھوکہ دیا تو بھائی اسی میں جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی ہم تو فقیر سے آدمی ہیں جو سر خاک کے قابل تھا اللہ نے بزرگوں کی نسبت سے اس طرح پہ تاز سجا دیئے ونہ اپنے اندر ہے کوئی نہیں آپ سب ملکے ہمارے دعا فرمائیں زندگی بہت گزر گئی حالات پتہ نہیں موت کب آئے بس دعا کرنا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں شرمندہ نہ ہوں اللہ دیکھ کے مونا فیر میں اصل مسئلہ وہاں گا دنیا کا کوئی نہیں کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے مسئلہ اصل آخر دنیا جی لگانے کی میری بہنیں میرے بھائی سننے جگہ نہیں مزے لینے کی جگہ نہیں رہت پانے کی جگہ نہیں سکون لینے کی یہ سارے نظام تو اللہ نے پردے کے پیچھے رکھے دنیا تو پریسانیوں کی پریسان ہونے کی جگہ ہے اتنا پریسان کرو کہ اللہ راضی ہو جائے اپنے آپ کو اور پریسانی کہ کیسے میں اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کے لوٹوں یہ پریسانی ہمیں اندر سے کھا جائے مجھے سالن اور روٹی کے ذائقے کے مزے کو نہ پتا چلنے دے میرے کپڑوں کی خوبصورتی بدصورتی میرے چہرے کو نہ پتا چلنے دے محسوس نہ ہونے دے میں اللہ کے ہاں کامیاب ہونے میں اتنا پریسان ہو جاؤں جب بندہ کسی معامل میں پریسان ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر زبان سے اظہار نہیں کرتا دیکھنے والا کہتے تیری خموشی بہت کچھ بتا رہی ہے اور یوں کہتا ہے کیا بات ہے لگ رہا ہے کوئی پریسانی ہے اور ماں اور باپ ایک فطرت ہے اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو تو اندر کا سارا ایک سرکھینچ کے باہر لے آتی ہے اور ماں یوں کہوے کہ بیٹے میں نے تجھے دودھ پلایا ہے نو مہینے تو میری کوک میں پنایا ہے مجھے بتا ہے کیا بات ہے جب ایک ماں جس کو اللہ نے محبت کا ایک کترہ دیا وہ اندر کو پہچان چکتی ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے کوئی بے چیز خوابے خبر نہیں ہو سکتا ہے جتنے حالات ہیں سارے اللہ کو سنا دیا کرو یار کے پاس بیٹھ کر اپنے سارے حالات سیر کرتے ہو یار یہ مسئلہ بنا فصل اچھی نہیں ہوئی یار کیا کرو بچی کا جیز کرنا ہے یار کیا کرو بجلی کا بھی لیتنا آگیا وہ یار سارے مسئلہ حل تھوڑی کرے گا یار کو سنانے سے دل ہلکہ ہو جاتا ہے جب یار کو سنانے سے دل ہلکہ ہو جائے تو پالن نہار کو سنانے سے مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں بیچ دو جتنے کے بی بکو اتنے قیمتی ہو جائیں گے کہ جنر کی قیمت ایک طرف تمہاری قیمت ایک طرف ہوگی اللہ کی محبت میں بک جاؤ رول جاؤ اللہ کی محبت یہاں تک کہ اللہ کی محبت میں اتنا اپنے آپ کو آگے تک لے جاؤ کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں دیوانے کہیں جو محبت کا اور سجدوں کا میار اللہ کے ہاں ہونا چاہیے تھا بندے وہاں اس میار تک نہیں ہم پہنچ رہے ہیں اس کے لئے پریسان ہو میرے بھائی اور رب اکبر کی قسم اگر اس میں آپ پریسان ہو جائیں گے تو جتنی پریسانیاں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اللہ ساری پریسانیوں سے بے خبر کرتے جنید بغدادی گے اور جاں کے عرض کرنے لگے حضرت نصیت فرمائے لٹھ ہاتھ میں تھا چادر کندے میں تھی وقت کا جنید یوں نگاہ اٹھائی فرمایا نصیت سنے گا کہ پہلے میں تیرے سے کچھ پوچھوں کیا پوچھے کہ بتا تجھے روٹی کھانے کا طریقہ آتا ہے وہ یوں دیکھیں ایک سونے کا طریقہ پوچھا تھا روٹی کھانے کا طریقہ آوے اب میں مفتی اسمیل صاحب سے کوہم مفتی صاحب مسجد میں آنے کے آپ کو دعا آتی ہے یہ حیران کل بات ہے بھائی وقت کے جنید سے کرے روٹی کھانے کا طریقہ وانا کہ جب ہر بتائی ہو کہ جی ہاتھ دھو کے کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا دستر خان بچھا کے کھانا اللہ کی نعمت جو بھی ہے خوش دلی سے کھانا خوش ہو کے کھانا لکمہ چھوٹا چبا چبا کے بسم اللہ پڑھ کے بھول جامے تول و آخر پڑھنا درمیان کے اندر شکر حبداللہ کہنا پانی یوں پینا اتنا پینا اللہ کا شکھانے کے بعد ہاتھ دھونا مہمان کا اکرام کرنا اپنے اگے سے کھانا روٹی کے چکڑے چھوٹے چھو سارے لٹھ اٹھا ہے مانو تیرے چلی یہاں سے بڑا نصیت سننے کے لیے آیا ہے جسے روٹی کھانے کا طریقہ نہیں آتا وہ میرے سے نصیت لے گا بل لٹھ اٹھا ہے نکل لیے دنیا حضرت ماں جان دی کرو حضرت جان دی کرو معاف کر دو چلو نہیں سے طریقہ آتا تو بتا دو فرمائیے تو تو نے سارے آداب بتائے ہیں کھانا کھانے کے طریقہ کھانا کھانے کا یہ ہے کہ جب وزق خدا کا تیرے سامنے پڑا ہو روٹی دسترخان پہ جب تک یقین نہ آجا دے یہ لکمہ حلال کا ہے تجھے اپنے حلق کے اندر لے جانے کی ضرورت نہیں یہ روٹی کھانے کا طریقہ ہے ابھی میں موبائل کے اوپر ہے قدیث پاک کہاں تک سچی موبائلوں کی کہانی ایسی ہوتی ہے علمہ ماری صلاح فرما میں فرما میں امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کمانے والے کو اور کھانے والے کو پتہ نہیں لگے گا کہاں سے کھا رہا اور کھاں سے کمارا حلال حرام کی پہچان نہیں ہوگی کھانے والا بھی حاضر من فضل ربی پہ لگا ہوگا اور یہ حالت نہیں ہے ایمال پاک ہے اور پاکیزگی چاہتا ہے طہارت چاہتا ہے اور انسان کی اندر کی پاکیزگی اس کو تقوی سے ملے گی اور تقوی مضبوط حلال حزق سے ہوگا اس کی جستجو اور تلاش کیجئے بے شک چٹنی ملے آپ کو حلال کی کھا جاؤ اگر بھوک اور افلاس میں اور غربت میں اجازت ہر قسم کا مال کھانے کی ضرورتی تو حضرت حسین کے موں میں مسجد نبی پاک تھی جہاں ایک نماز کا سزا پچاس ہزار کے برابر ہے وہ مسجد جن جبرائیل بھی آئے عبی بن قاب سے قرآن کریم کی تلاوت بھی سنی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعہ ان کے سلام بھی لے کے آئے مسجد نبی جس میں ازواج متحرات کے گھر امہات المؤمنین کے گھر صحابیات کے گھر صحابہ کے گھر اتنی بابر کا جگہ کہ جہاں جبرائیل ملاقات کے لئے آئے اس مسجد کی زمین پر خجور بھی مدینہ کی سکھر کی نہیں خیرپور کی نہیں مدینہ کی خجور پڑی ہوئی ہے حضرت حسین کو کتنی بھوک ہوگی کہ نانے کی انگلی پکڑ کے جارے وہ خجور اٹھا کے کھا لی تو نانے نے یہ نہیں دیکھا بیٹی کے گھر میں آٹھا نہیں روٹی نہیں چھے دن کا فاقہ ہے حلق میں انگلی ڈال کے اندر سے نکال لی خجور فرمایے بیٹے یہ مال تیری شان کے قابل نہیں ہے